موسیقی موسیقی فلم زیرو کے بعد شاروک کس وڑی فلم کے ساتھ لوٹیں گے سلور سکرین پر آخر کس لوگ میں نظر آئیں گے شاروک اپنی اگلی فلم پتھان میں اور کیا یہ فلم ہوگی مالٹی سٹیرر پولی گریز سٹوڈیوز میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم فلم پتھان اور اس فلم سے جوڑی بہت انٹریسٹنگ اور انجان فیکٹس کے بارے میں بات کریں گے بتا دے کہ شاروک کھانے پچھلے کچھ سمجھ سے فلموں سے دوری بنائی ہوئی تھی فلم زیرو کے فلاپ ہونے کے بعد شاروک نے بریک لیا تھا اب وہ پھر سے پتھان فلم کے ساتھ ایک دھماکے دار واپسی کرنے کے لیے تیار ہے پتھان فلم میں انہیں سلمان اور وردک جیسے سوپر سٹارز کی سپورٹ ملنے کی سمبھاونا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو نیشندہ ایک لمبے وقت کے بعد درشک شاروک کھان کی کسی بڑی فلم کا مزا لے سکیں گے ریپورٹس کی مانے تو صرف سلمان ہی نہیں پتھان کے ذریعہ آدیتیا چوپرہ ایکسپریانشیل ایجنٹ یونیورس کھڑا کرنے کی بھی سوچ رہے ہیں سدھارت وار فلم میں رتک روشن کے ساتھ کام کر چکے ہیں اس دوران ہی سدھارت نے رتک سے پتھان مووی میں کویر کا رول پلے کرنے کی ریکویسٹ کی تھی ساتھ ہی پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملے گا کہ کسی فلم میں سلمان شاروک اور رتک ایک ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو وار جیسے سوپر ہٹ فلم بنانے والے ڈائریکٹر سدھارت آنند اب ایک بار پھر ایک بڑا پروڈیکٹ لے کر آ رہے ہیں پہلے خبرے آ رہی تھی کہ شاروک کی اس فلم میں سلمان خان، ٹپی کا پادکون اور جون ابراہم ہوں گے مگر اب ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس فلم میں ایکٹر رتک روشن کو بھی کاس کرنے کی بات چل رہی ہے فلم زیرو کے بعد کنگ خان کی یہ پہلی فلم ہوگی سیرو باکس آفیس پر فلوپ ثابت ہوئی تھی اس کے بعد سے وہ بڑے پردے سے دور چل رہے تھے لیکن اس دوران شاروک خان نے اپنے پروڈیکشن ہاؤس ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ کے انڈر میں ویب سیریز اور فلموں کا نیرمان کیا زیرو دوہزار اٹھرہ میں ریلیز ہوئی تھی جس کے بعد اب پتھان میں شاروک دکھنے والے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کنگ خان راج کمار ہی رانی کے ساتھ بھی فلم کرنے کی تیاری میں ہے حالانکہ اس کی آدھکاری گھوشنا ابھی تک نہیں کی گئی ہے حالی میں شاروک خان کو مومبئی ستھیتری اشوراج فلم سٹوڈیو کے باہر سپورٹ کیا گیا ہے جس کی کچھ تصویریں سوشیل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہی ہے فوٹوز میں شاروک خان نئے لپ میں نظر آ رہے ہیں ان کے بال بڑھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہلکی داری رکھی ہے جس میں وہ کافی ہیمسوم لگ رہے ہیں انہوں نے وائٹ ٹی شرٹ اور ساتھی بلیک لور پہنا ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ شاروک خان نے یہ لکھ فلم پتھان کے لیے تیار کیا ہے شاروک خان کی اس فلم میں دیپکا پارکون اور جان ابراہم بعد میں شوٹنگ شروع کریں گے فلم میں جان ویلن کے رول میں دکھائی دیں گے فلم پتھان کا پہلا شیڈول دو مہینے کا ہوگا جو پوری طرح سے شاروک پر ویسڈ ہوگا اس کے بعد اگلی سال فلم کے دوسرے کلاکاروں کے ساتھ شوٹ شروع کیا جائے گا تو دوستو کیا آپ شاروک جان اور تیپکا کو ایک سال سلور سکرین پر پہلی بار دیکھنے کے لیے ایکسائٹڈ ہے اور آپ کو کیسا لگا شاروک کا فلم کے لیے یہ نیا افتار ہمیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی موسیقی موسیقی